یہ دیکھو سینچین میں واپس لوٹ کے آ گیا میں نے کہا تھا کہ میں واپس ضرور آوں گا اب تمہارے مام ڈیٹ بچیں گے نہیں اب یہ جانے والے ہیں یہ لو یہ دیکھو سینچین میں نے دونوں کو ختم کر دیا ارے یہ کیا کر دیا تم نے تم نے میرے مام ڈیٹ کو کیوں مار دیا ارے مام ڈیٹ ارے یہ کیا تم نے یہ کیوں کیا تم نے میرے مام ڈیٹ کو کیوں مارا سینچین میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے مام ڈیٹ کو چھوڑوں گا نہیں اس لئے میں نے انہیں مار دیا پچھلی بار تو تم مقابلہ جیت گئے تھے سینچین لیکن اس بار تم نہیں جیت پاؤ گے چلو تم سب تیار ہونا پچھلی بار جو ہم نے میگا ریم چلنج کیا تھا اس بار ہم واپس سے وہ کرنے والے ہیں لیکن پچھلی بار تمہیں چار پوائنٹ بنانے تھے اور تم آر جن تھے لیکن اس بار تمہیں پانچ پوائنٹ بنانے ہوں گے اس لئے اس بار کا چلنج اور بھی ہارڈ ہونے والا ہے یہ دیکھو یہ رہا میگا ریم چلنج تم سب کو بائک لینی ہے اور پھر سارے لیول کمپلیٹ کرنے ہیں اور پھر آخر میں آکے یہ ٹائر دیکھ رہا ہے اس کے اندر سے جمپ لگا کے میچے یہاں تک آنا ہے اور جو فوٹبول دیکھ رہی ہے اسے گول کرنا ہے اور اس بار تمہیں پانچ پوائنٹ کرنے ہوں گے اگر تم نے کر دیئے تو میں سینچین کے مام ڈیٹ کو واپس سے زندہ کر دوں گا اور اگر تم لوگ ہار گئے تو میں انہیں زندہ نہیں کروں گا یہ دیکھو مانشو سینچین سب سے پہلے یوں مانگا سور جا رہا ہے اور یہ بہت ہی طاقتور ہے یہ یہ چلنج ایسے ہی کمپلیٹ کر لے گا تم دیکھ لینا یوں مانگا سور دکھا دو ان کو کی تم کتنے طاقتور ہو اور ہمیں ایک پوائنٹ دلا دو ہاں سینچین تم فکر مت کرو میں یہ چلنجز سے ہی کمپلیٹ کر لوں گا یہ تو بہت ہی آسان ہے ایسے چلنجز میں نے بہت کیے ہیں یہ دیکھو اب میں ٹائر میں سے جمپ لگانے والا ہوں اور یہ میں چلا یہ دیکھو سینچین میں آ گیا اور یہ رہی فوٹبال اب چلو فٹا فٹ گول کر دیتا ہوں ویسے یہ فوٹبال کافی بہت ہی بڑی ہے اب چلو دوڑ کے ایک دم اسے گول کرتا ہوں یہ میں نے ماری لات ارے یہ کیا میری لات تو چھوٹی پڑ رہی ہے اسے ایسے ہی گول کرنا پڑے گا اور یہ گئی 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 اور یہ دیکھو سینچین میں نے گول کر دیا یہ دیکھو مانشرو سینچین میں نے تم سے کہا تھا نا یوں منگس اور گول کر دے گا اور اس نے کر دیا ارے سینچین ایک پوائنٹ بن گیا تم اس میں اتنے خوش ہو رہے ہو اب یہ تمہارا سپائیڈر مین جا رہا ہے اب دیکھتا ہوں کہ یہ کھتا سکور بنا پاتا ہے یہ تو جلد ہی آؤٹ ہو جائے گا اور اس چیلنج سے بہار ہو جائے گا ایک دم پتلا سا ہے یہ یہ چیلنج کمپلیٹ نہیں کر پائے گا سینچین مانشرو سینچین تم اپنا سے گلتی کر رہی ہو یوں منگس اور کی بار میں بھی تم نے یہ کہا تھا اب دیکھنا سپائیڈر مین کیسے یہ دیکھو اچھے سے وہ نیچے اُتر گیا اور اب سپائیڈر مین گول کرے گا چلو سپائیڈر مین فٹا فٹ اُترو اور گول کر دو مانشرو سینچین کو دکھا دو کہ تم کسی سے کم نہیں ہو یہ دیکھو سپائیڈر مین بائک سے اُتر چکا ہے اور اب سپائیڈر مین گول کرے گا یہ سپائیڈر مین بھاگا اور یہ مارے لاد اور یہ دیکھو فوٹبول چاہ رہی ہے اور یہ ہو گیا گول آخر کا سپائیڈر مین نے بھی گول کری دیا لگا تر دو پوائنٹ ہو چکے ہیں مانشرو سینچین تم نے کتنے پوائنٹ بھانگے تھے پانچ نا یہ دیکھو ہماری دو ہو چکے ہیں مطلب اب ہمیں تین پوائنٹ چاہیے وہ بھی ہو جائیں گے بہت ہی چلد اری چلو اب میری باری ہے مانشرو سینچین تُو نے دو لوگوں کو تو دیکھ لیا اب مجھے بھی دیکھ لے کہ کیسے میں یہ چیلنج کمپلیٹ کرتا ہوں یہ لگائی میرے چھلانگ اور یہ دیکھ میں پتھر کے اوپر سے بھی جم کر کے جا سکتا ہوں میں رکوں گا نہیں پورا چیلنج کمپلیٹ کروں گا یہ میگا ریم چیلنج تو میرے لیے کوئی بھی نئی بات نہیں ہے یہ تو میں ایسے ہی کر سکتا ہوں یہ دیکھو بینا رکے میں یہاں تک پہنچ گیا اب میں گول کروں گا سینچین اپنی ٹیم کا ایک اور پوائنٹ ہونے والا ہے بیک ٹو بیک تین پوائنٹ ہمارے ہو جائیں گے اور یہ ماری میں نے لات اور یہ گول ہونے والا ہے اور یہ دیکھو سینچین ہمارا تیسرا گول بھی ہو گیا اب بس ہمیں تین پوائنٹ چاہیے اس کے بعد تمہارے مام ڈیڈ واپس سے زندہ ہو جائیں گے سینچین ارے واہ وینم تم نے تو کمالی کر دیا تم نے ہمیں تیسرا پوائنٹ دلا دیا ارے واہ سینچین ماننا پڑے گا اس بار کی تمہاری ٹیم بہت ہی طاقت پر لگ رہی ہے بیک ٹو بیک تمہیں تین پوائنٹ کر لے سینچین لیکن اب ایسا نہیں ہوگا یہ تمہارا ڈائیمن ہیڈ اس بار پوائنٹ نہیں وانا پائے گا سینچین یہ چیلنج سے بہار ہونے والا ہے پکا ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا ڈائیمن ہیڈ بھی یہ چیلنج جنور کپلٹ کرے گا ڈائیمن ہیڈ تم کر سکتے ہو ہمیں چوتھا پوائنٹ چاہیے ڈائیمن ہیڈ تمہیں کسی بھی ہوگی کرنا ہوگا یہ دیکھو ارے یہ کیا ہو گیا ڈائیمن ہیڈ تو گر گیا بائیک سے اس کا مطلب ڈائیمن ہیڈ اس چیلنج سے بہار ہو گیا ہے ارے یہ کیا ہو گیا مانسٹر سینچین نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا ارے تم نے ایسا کیوں کہا ڈائیمن ہیڈ بائیک سے گر گیا اور چیلنج سے بہار ہو گیا سینچین دیکھا میں نے تم سے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا تمہارا ڈائیمن ہیڈ کچھ کام نہیں آیا اور وہ چیلنج کو کمپلٹ نہیں کر پایا سینچین مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے مام ریٹ کو بچا پاؤ گے وہ واپس زندہ نہیں ہونے والے ہیں سینچین ارے وہ تو ابھی تھوڑے دل میں پتت سر جائے گا ارے یہ دیکھو تم بہت کھے رہی تھے نا یہ دیکھو میرے اوگی نے چوتہ پوائنٹ کروی دیا اوگی پاچ چکا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے اوگی کے پاؤں تو ایک دم نیچے جا رہی ہیں ارے یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا یہ دیکھو ہمارا چوتہ پوائنٹ بھی ہوئی گیا اب بس ایک پوائنٹ باقی ہے اور ابھی بھی ہم تین جن بچے ہیں ایک پوائنٹ تو ہم اسے ہی کر دیں گے پھر مام ڈیڈ واپس زندہ ہو جائیں گے مانسٹر سینچین تم ہارنے والے ہو یہ دیکھو مانسٹر سینچین اب کون جا رہا ہے ہال ہال کو تو تم جانتے ہی ہو کتنے گسے والا ہے وہ ایک پوائنٹ ضرور کرے گا اور ہم یہ چیلنج جیت جائیں گے اور تمہیں میرے مام ڈیڈ کو واپس زندہ کرنا ہی ہوگا ہماری چار پوائنٹ ہو چکے ہیں اب بس ہمیں ایک چاہیے اور وہ ہلک ضرور کرے گا ارے یہ کیا ہلک یہ تم کہاں جا رہے ہو ارے یہ کیا ہو گیا ہلک تو نیچے گر گیا ارے باپ رے مجھے تو لگا تھا کہ ہلک ایک پوائنٹ کر دے گا پر ہلک تو چلنج سے باہر ہو گیا یہ کیا ہو گیا میں چلنج سے باہر کیسے ہو گیا میٹے جلدی آؤٹ نہیں ہو سکتا میں سب کو ختم کر دوں گا سینچین تو ٹینشن مطلعہ کیا ہوا ہلک اگر آؤٹ ہو گیا تو لیکن ایک پوائنٹ ہی چھے نا سینچین وہ میں کر دوں گا اور تیرے مام ڈیٹ واپس سے زندہ ہو جائیں گے سینچین تو ٹینشن مطلعہ ایک پوائنٹ تو میں آسانی سے کر دوں گا یہ دیکھ میں چلا اب کیسے میں یہ چلنج دب آسانی سے کمپلیٹ کرتا ہوں سینچین تو خالی دیکھتا جا ہاں فرنکل بھئیہ مجھے آپ پہ وشواس ہے کہ آپ آخری پوائنٹ جلدی لاؤ گے فرنکل بھئیہ ہمیں چلدی کرنا ہوگا مجھے مام ڈیٹ کو دیکھنا ہے آپ جلدی یہ چلنج کمپلیٹ کرو تاکہ ہمیں آخری پوائنٹ مل جائے اور ہمارے ٹوٹل پانچ پوائنٹ ہو جائے پھر مام ڈیٹ جندہ ہو جائیں گے ارے یہ کیا فرنکل بھئیہ یہ آپ کیا کر رہی ہو اچھے سے جاؤ اگر آپ بائک سے گر گئے تو پتہ ہے نا آپ اس چلنج سے بہار ہو جاؤ گے یہ دیکھو دوستو ٹائر آ گیا اور یہ فرنکل بھئیہ نے جمپ لگایا اور یہ کیا ارے یہ کیا ہو گیا فرنکل بھئیہ تو نیچے گر گئے ارے یہ کیا فرنکل بھئیہ بھی آخری پوائنٹ نہیں کر پائے ارے اس کا مطلب اب میں ہی بچا ہوں مجھے آخری پوائنٹ کرنا ہوگا سینچین مجھے ماف کر دے ارے یہ کیا میں تو واپس سے نیچے گر رہا ہوں مجھے پیرا شٹ فٹا فٹ کھولنا ہوگا ورنہ میں تو گیا ہاں چلو پیرا شٹ کھول گیا سینچین مجھے ماف کر دے میں آخری پوائنٹ نہیں کر پایا اب تجھے ہی آخری پوائنٹ کرنا ہوگا سینچین دوستو اب میری باری آ چکی ہے فرنکل بھئیہ اور ہرگ تو آؤٹ ہو گئے اب مجھے ہی کیسی کر کے آخری پوائنٹ ڈلانا ہوگا تبھی موم اور ڈیڈ واپس زندہ ہو پائیں گے نہیں تو میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ گلے کھو دوں گا اور یہ آگے ٹائر اور یہ میں نے جمپ لگایا کیا لگتا ہے ارے واہ میں پہنچ گیا وہ بھی صحیح سلامت میں نئی گزہ بائک سے اس کا مطلب میں یہ چیلنج اب جیتے والا ہوں اب چلو فٹھا فٹ گول کر دیتا ہوں اور ہمارا پانچوہ پوائنٹ بھی ہو جائے گا یہ دوستو سینچین میں گول کرنے والا ہوں اور یہ گول 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 ہو گیا یہ دیکھو موشہ سینچین ہمارا پانچوہ گول بھی ہو گیا ہماری ٹوٹھل پانچ پوائنٹ ہو چکے ہیں اس کا مطلب اب تمہیں موم اور ڈیٹ کو واپس زندہ کرنا ہوگا تمہیں کیا لگاتا ہم چلنج ہار جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا چلو فٹا فٹ میری موم ڈیٹ کو واپس زندہ کر دو سینچین تم نے واپس اپنے موم ڈیٹ کو بچائے لیا لیکن سینچین تم کب تک کبھی نہ کبھی تو انہیں مرنا ہی ہوگا سینچین اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں ختم کر کے رہوں گا سینچین اور میں واپس ضرور لوٹوں گا ارے یہ کیا ہو گیا واپس سے موشہ سینچین گائم ہو گیا وہ پچھلی بار بھی یوں ہی چلا گیا تھا اور بول کے گیا تھا کہ واپس ضرور لوٹے گا اور واپس آ بھی گیا تھا پتہ نہیں موم ڈیٹ وہ آپ دونوں کو پریشان کرنا کب بند کرے گا ویسے چلو اچھا ہوا کہ آپ دونوں واپس زندہ ہو گئی موم ڈیٹ دوستو تم لوگ کبھی بہت بہت شکریہ اگر تم لوگ نہیں ہوتے تو میں اپنے موم ڈیٹ کو بچائی نہیں پاتا مونسٹر سینچین سے تم لوگ نے دیکھا نہ کہ وہ کتنا شکتی شالی ہے تو دوستو آپ لوگ نے دیکھا نہ کہ کیسے مونسٹر سینچین واپس آ گیا تھا اور میرے موم ڈیٹ کو اس نے گولے مار دی تھی اور اس نے کہا تھا اگر ہم چیلنج جیت جائیں گے تب ہی وہ موم ڈیٹ کو واپس زندہ کرے گا اور اس بار ہمیں پانچ پوائنٹ بنانے تھے لیکن دوستو ہم نے چیلنج جیت لیا اور یہ دیکھو موم ڈیٹ واپس سے زندہ ہو گئے تو بس دوستو آج کے لیے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور ہمارے چینل کا سسکرائب بھی کر دینا اور ہاں دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہم پھر ملیں گے ہماری نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی